اسٹری آئے گے پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں فہیم جرال ناظرین انگرامی چنگیز خان کا مقبرہ مہمہ کیوں بنا؟ انگریز لوگ اس کی قبر کیوں ڈونڈنا چاہتے ہیں؟ اور منگول کیوں قبر ڈونڈنے میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ اور چنگیز خان کی ایسی کون سی وسیعت تھی؟ جس پہ عمل کر کے اس کی لاش کو ہزار گوڑے دروائے گئے؟ تو پیارے دوستو تلوار کے زور پہ حکومت کرنے والے ظالم حکمران چنگیز خان چار کروڑ انسانوں کا قطر ایام کر کے دنیا کے بڑے حصے پہ قابض تو ہو گیا لیکن اپنی عجیب و غریب وسیعت سے لوگوں کو حیران کر گیا وسیعت کے مطابق کہا گیا کہ اس کو ایک ایسی گمنام جگہ دفنائے جائے جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہ ہو سکے اور یہی ہوا فوجیوں نے بھی اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ تقریباً ایک ہزار گوڑوں کو دڑا کر زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان نہ باکی رہے مجھے انگیز خان کا مقورہ دنیا کے لیے ایک مہمہ بن گیا جسے حل کرنے کے لیے آٹھ سدیوں سے کوشن جاری ہیں بیشمار مہنجوں نکلے لیکن اس کی قبر کا سراغ تک نہیں مل سکا یہاں تک کہ نیشل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے قبر تلاش کرنے کے بھی مہم شروع کی جس کا نام بیلی آف خان پراجیکٹ تھا لیکن اس پراجیکٹ سے بھی کوئی خاطر حال لتائی سامنے نہ آسکے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ نوے کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر بھی چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ پراجیکٹ پر کام شروع کیا اس پراجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی اتنی نمی جس علاقے میں پیدا ہوا اس علاقے سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا لیکن اسی دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا جس کے بعد کیمنسٹ حکومت ختم ہو گیا اور جمہوری نظام قائم ہو گیا لہذا نئی حکومت نے اس پراجیکٹ کو بھی رکھوا دیا یوں چنگیز خان کی قبر کا سراغ لگانے والا ایک اور مشن بھی پایا تکمیل پر پہنچنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا ناظرین اگرامی کہا جاتا ہے کہ محققین کی اکثریت اسی بات کو ذہن میراکت مقبرہ تراش رکھتی ہے کہ چنگیز خان کا مقبرہ بھی ہر بادشاہ سلطان اور عمرہ جیسا علیشان ہوگا کیونکہ اس وقت جنگجوب بادشاہوں کی قبریں زمین سے تقریباً بیس میٹر کہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتی تھی جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھی جس میں قیمتی جوارات اور روم سے اصل کیوے قیمتی چیزوں میں بہت ساری رکھی جاتی تھی یہی مانا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی ہی قیمتی چیزوں سے لبریس ہوگی جو اس نے اپنے دور اقدار میں جمع کی ہوگی لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اب چونکہ منگولیا کی اعلان بٹور یونیورسٹی کے ڈاکٹر دیمج عویدی بندار دوزار ایک سے جنگجوب بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کوشش کر رہے تھے لہذا اس حوالے سے تحقیقات کے نتیجے میں بہت سی آرہ سامنے آئی جیسا کہ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کو بھی پہاڑیوں میں برحان حالدون کی چوٹی پر لفنائے گیا جبکہ مقامی قصوں کے مطابق اس کے پیچھے نہایت دلچسپ وجہ ہے اور وہ دلچسپ وجہ یہ تھی کہ چار کروڑ انسانوں کا قطر عام کرنے والا چنگیز خان اس عمر کو پہنچ گیا کہ وقت آ گیا کہ چنگیز خان جیسے عظیم قاتل کو بھی اپنے دشنوں سے بچنے کے لیے چھپنا پڑا جب اسے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو یہی پہاڑی اس کی پناگاہ بن گی اور عرصہ دراز تک وہی بکھا پیاسا رہنے کے بعد چنگیز خان اسی پہاڑی پر فنا ہو گیا لہذا مرنے کے بعد اسے وہی دفنائے گیا یہ قصہ بہت سے منگولیوں کے نزدیک مشہور ہے البتہ ماہرین کی اکثریت اس بات سے متفق نہیں ہے اور متفق نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلا شبہ منگولیائی لوگ ان پہاڑیوں کو مقدس تو مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چنگیز خان کو یہاں دفنائے گیا ہوگا البتہ خدشات کے پیش نظر ان پہاڑیوں پر آج بھی شاہی خاندانوں کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ اس علاقے کو منگولیہ کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے اور یونیسکو جو کہ ایک ادارہ ہے اس نے بھی اسے عالمی ثقافتی ویرسے کا درجہ دے رکھا ہے لیکن کسی بھی تحقیق سے آئے تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ چنگیز خان کی قبر واقعی ہی ہے اس کے علاوہ چین کے تاریخدان اور دیگی تحقیقاتی ادارے مستقل ایک عرصے تک چنگیز خان کے مقبرے کی خوج میں لگ رہے جن کے بعد انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ چنگیز خان کے مقبرہ دریافت کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لیے انہوں نے دریعہ آنون کا علاقہ بتایا اور مزید کہا کہ اس جگہ سے دریافت ہونے والے مقبرے سے کل 68 ڈانچے میں رہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدور ہیں جنہیں اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا اس کے علاوہ تحقیقات کے نتیجے میں ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈھکی ہوئی تھی جبکہ مقبرے سے سونے کے سکون اور چاندی کے اشیاء کے ایک ڈیر کے ساتھ ایک طویل القامت مرد کا ڈانچہ ملا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ مقبرے سے بارہ گوڑوں کی باقیات اور سولہ عورتوں کے ڈانچے ملے جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ڈانچے ہیں جنہیں قتل کر کے خان کے ساتھ ہی دفن کر دی گیا ان ڈانچوں کے چاروں طرف تلائی سکے مہریں اور دیگر بیش قیمت اشیاء بھی تھی جن کے بارے میں خیال احفظ کیا گیا کہ ان اشیاء کو منگولوں کے اس عظیم رہنما کی خیال بادس موت میں آسانیاں فرام کرنے کے لیے اسے دفن کیا گیا تھا ناظرینِ گرامی ماہرینِ اثارِ قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجزیہ کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ مقبرے سے برامت ہونے والے طویل اور کامت شخص کی ابر ساٹھ سے پچھتر سال کے درمیان تھے اس کا انتقال سن بارہ سو پندرہ سے سن بارہ سو پینٹس کے درمیان ہوا تھا اور وہ چنگیز خان ہے اور یہ بھی بتایا کہ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا یہاں تک کہ دریا آنون نے اپنا راستہ تبریل کیا اور مقبرے کی جگہ پانے سے باہر آگئے سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خاصتہ بتائی جاتی ہے لیکن ناظرینِ گرامی ان تحقیقات کو بھی زیادہ مقبرت حاصل نہ ہو سکی اور کہیں سے بھی یہ ثابت نہ ہو سکا کہ اس تحقیق سے حاصل ہونے والا ڈانچہ دراصل چنگیز خان کئی ہے اور اس طرح یہ مہمہ آج تک مہمہ ہی بنا ہوا ہے اس خبر کو جھٹلانے والوں کا خیال ہے کہ رکبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانی جیسے سات ملک آجائے لہذا اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے جبکہ منگولیا ایک پسمادہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکے بھی نہیں ہیں عبادی بھی بہت کم ہے لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ چنگیز خان کی قبر کو اتنی آسانے سے تلاش دے جا سکے محضرین گرامی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی دلچسپی تھی جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور اس کی بڑی وجہ صرف ایک خوف تھا کہا جاتا رہا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور چنگیز خان دوبارہ زندہ ہو جائے گا یا اس کی قبر کو دے کے لوگ اس کی خاصرت اپنانے کی کوشش کر کے انسانوں کا قتل ایام کریں گے اور اس طرح ایک وحشی قوم وجود میں آئے گی جو دنیا کو تباہ برباد کر لے گی یہی وجہ ہے کہ منگولیوں کے دلوں میں وہم اپنی جگہ پہ پختہ کر رکھا ہے اور وہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کا سوچنا بھی پسند نہیں کرتے اور جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خوش بند ہوتے ہیں انہیں بھی نہائیت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ان کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ اس میں بہت دشواری ہوتی ہے البتہ ان کی تحقیقات چنگیز خان کی تصویر جو یاد و پرانے سکوں پہ پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتروں پہ موجود ہے اس تصویر کی مدد سے محققین کی تلاش شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد مل سکے ناظرین اکرامی ان تمام کوشوں کے باوجود چنگیز خان کا نام و نشان نہیں مل رہا کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا چنگیز خان لاکھوں انسانوں کو ڈانچوں اور کھوپڑوں میں تبدیل کرنے والا آج خود ایک بے نشان شیع کی طرح لاپتہ ہے جس کا وجود تک واقعی نہیں ہے اور یہی سلسلہ ہر انسان کے ساتھ تاکہ قیامت جاری اور ساری رہے گا جبکہ اصل حکمران اور باقی رہنے والے ذات صرف ایک وعدہ لا شریک کی ہے جو تمام جہانو کا رب ہے جس کے علاوہ ہر شئے کو آخر فنا ہونا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احتتام کرتے ہوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فیم جرال کو اجازت دیں اللہ حافظ